مولارے مولارے اگر آپ تہامل سے میری بات سنیں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہاں ہاں کہو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے یہ میرا سبری ہے جو رنگ لائیا ہے دیکھیں انور بھائی میرے حالات اچھے نہیں ہیں میں سونوں اور رافرے کو اپنے ساتھ دے جاتا ہوں آپ عمل کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھ لیں یہ جوان لڑکی ہے میں کیوں رکھوں اس کو دیکھیں انور بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے واقعی میں حالات اچھے نہیں ہیں بس کچھ ہی عرصے کی بات ہے رافرے اور سونوں کی ذمہ داری میری اور عمل کی ذمہ داری آپ لے لے ہم باہر جا کر بات کریں سونوں نہیں آئی نا ہم سے ملنے کے لیے یہی غرور اس کو لے ڈوبے گا بیڑا غرق ہوگا اس کا بچارے اشفاق بھائی نائلہ غلط سمجھ رہی ہو تم سونوں کو سونوں ایسی بلکل بھی نہیں ہے وہ دراصل رافی کو سلاہ رہی ہے اس لیے نہیں آئی ٹھیک اچھا میں لے کر آتی ہوں سونوں کو دونوں پتہ نہیں کیا باتیں کرنے گئے ہیں باہر سونگل لے کیا ہوں بھائی کرو سہی تو کہہ رہی ہے نائلہ اور صداقت جانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جلدی آنا چاہے تم جا کے کچھن دیکھو موسیقی 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 سنو بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں اچھوک بھائی کے جانے کے بعد رسولاً تم لوگوں کو میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا چاہیے تھے لیکن حالات اور دوسری چیزوں کی مجبوری کی وجہ سے پیسہ نہیں ہو سکنا مجھے تم سے کوئی شکوانی ہے صدا کر ہاں میں جانتا ہوں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں تاکہ ساتھ بیٹھ کر ڈلے اور شکوے دور کرنے ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کیسا فیصلہ فیصلہ یہ ہے کہ تم اور رافے میرے ساتھ میرے گھر چلو گے اور عمل جو ہے وہ یہیں اپنی پھپوں کے ساتھ رہی یہ کیا کہہ رہے ہو صداقت میں میں اپنی عمل کے بغیر یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں صداقت میرے بھائی تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا دیکھو اگر تم نے ہمیں لے کر ہی جانا ہے میرے دونوں بچے میرے ساتھ جائیں گے ان دونوں کو لے چلو صداقت کو کیوں جمع دار ٹھراری ہو کام کا نہیں جانا تو نہ جاؤ ہمارے ساتھ کون سام زبردستی کر رہے ہیں تمائے ساتھ دیکھو سونیا جس فیصلے پر ہم پہنچے ہیں اسی میں سب کی بہتری ہے نہ تو صداقت اپنے خاندان کو چھوڑ کر اسی اور کی کفالت کر سکتا ہے اور نہ ہی میرے حالات اس سے تجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کروں صداقت تمہاری بہن اب تم پر بوجھ بن گئی ہے کیا ایک ماں کو اس کے بچوں سے الگ کر رہے ہو اتنے بے ہیس کب سے بن گئے تم میں سونو کو سمجھاتی ہوں سونو آؤ ہم باہر چل کے بات کرتے ہیں باپا ایک ماں سے اس کے بچوں کو الگ کرنے میں اسے کیا سمجھانا ہے سمجھنا تو انہیں چاہیے میں کہہ رہی ہوں نا تم سے میرے ساتھ آؤ بات کرتے ہیں آؤ شاوش لگتا ہے ساری بات سونیا کو سمجھ نہیں آ رہی اچھی طرح سے سمجھا دے نا اسے شلوہ دیکھا آپ نے دیکھا یہ سب لوگ مطلبی ہیں انہیں کہا تھا نا کوئی ہمارا نہیں ہے یہ سب مل کر ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں ماما میں آپ کیوں رافی کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی عمل بیٹھا میں بھی تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی آپا آپ کو اپنے بھائی شفاق کی قسم آپ صداقت اور انوار بھائی کو سمجھائیں سونو یہ وقت جذبات میں آنے کا نہیں ہے اکل سے کام لو دیکھو آج تم دونوں کو لینے آیا ہے نا صداقت ایک دن عمل کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا وہ دن کبھی نہیں آئے گا پوپو میں جانتی ہوں وہ مانی بہت شاہتے ہیں وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ مجھے سزا دے سکے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ صداقت نائلہ کی وجہ سے کر رہا ہو کیونکہ نائلہ تمہیں پسند نہیں کرتی نا لیکن لیکن صداقت نا برا انسان نہیں ہے تم دیکھ لے نا ایک دن وہ اپنے گھر میں تمہاری جگہ بنا لے گا مما پیزا کہیں مت جائے گا دیکھئے گا میں کوئی قرائے کا مکان ڈھونڈ لوں گی لیکن دیکھئے تھوڑا سا صبر کریں میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا قرائے کا گھر لینا کیا بہت آسان ہے اگر اتنا ہی آسان ہوتا تمہیں کب کا لے کر دے دیتی تم لوگوں کو ایڈوانز دینا ہوتا ہے پھر ہر مہینے کا کرایا سب کچھ اسی میں دے دوگے تو کھاؤگے کہاں سے اب جو فیصلہ ہوا ہے نا اس کو سمجھو نہیں آپا میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اشفاق کے جانے کے بعد میرے پاس بجا ہی کیا ان کے سوا میں ان بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی انوار نا تم لوگوں کو یہاں برداشت نہیں کریں گے وہ بہت زدی انسان ہے لیکن میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ زبان کے سکتے لیکن دل کے برے نہیں ہیں ابھی جو فیصلہ ہوا ہے نا تم اسے مان لو یہی تم لوگوں کے حق میں بہتر ہیں میں تمہیں گیارنٹی دیتی ہوں کہ عمل کو اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں اس کا بہت خیال رکھوں گی یہ تو بیٹی ہے میری میرے بھائی کی نشانی اب دیکھنا چند دنوں میں نا کوئی نا کوئی بہتری نکل آئے گی سب آپی کو ہم سے دور کیوں کر رہے ہیں مہم آپی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا ہم سب ساتھ رہیں گے بیٹا آپی کا خیال تو آپ کی پھپو رکھے گی نا آپ نے اپنی ماما کا خیال رکھنا ہے اچھا ہر وقت ان کے ساتھ رہنا ہے دیکھو جو فیصلہ ہو گیا ہے نا سونو اسے مان لو اسی میں سب کی بہتری ہے وہ پاپ جائیے اور جا کر ان سے کہہ دیجئے اگر ہم کسی پر بوجھ بن رہے ہیں تو ہم کہیں چلے جائیں گے لیکن ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے بے وکوفی کی بات مت کرو بیٹا کہیں کہیں جا کر اتمنان سے بیٹھ کر مستقبل کی پلاننگ کرو کہ کرنا کیا ہے اگر جلوازی میں تم لوگ فیصلہ کر لوگے تو اور اگر تم لوگ سوچ رہا شلٹر ہوم جانے کا تو وہاں کیا گیرنٹی ہے تم لوگوں کی سیکیورٹی کی مجھے بتاؤ کم سے کب اپنے گھر میں اپنوں کے بیچ تم لوگ محفوظ تو ہو نا سونو آکر تم چاہتی کیا ہو ہاں پہلے دنیا کے سامنے میرا تماشا بنایا کہ شہر کے مرنے کے بعد بھائی نے پوچھا تک نہیں اور آج میں آگیا ہوں تو یہ رونا پیٹنا مچایا باتنے کہ تم مجھے لینے آئے ہو کہ میری روح کو میرے جسم سے لگ کرنے آئے ہو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو رافے اور امل میری آنکھوں کا نور ہے ان کے بغیر میں نہیں جی سکتی دیکھو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو یار میرے کچھ مالی معاملات ہیں نائلہ کی پریکنسی ہے اور بھی بہت سارے خرچیں ہیں چار پاس مہینیں گزر جانے تو میں خود لے کر ہوں مامو بس کیجئے مامو وقت اور حالات نے سب کے چہروں سے نکاب ہٹا دی ہے تب کس لیے سامنے آگئی ہے اب کسی کا کوئی آسرا کوئی چھوٹی تسلی مجھ پر اثر نہیں کرے گی اگر آپ ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دیتے تو آپ کہیں میں جا کے رہ لیتے لیکن سن رہی ہے اس کو اب زبان دیکھ رہی ہے اس کی تم یہ وہی عمال ہے جس کی پرورش ہمارے عشواق بھا ہی نے کی تھی کس قدر خودغرض اور بتتمید ہو گئی ہے یہ بیٹا اگر یہی حال آنا آپ کا تو آپ چھپ کر جاؤ مڑوں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے رات بہت ہو گئی ہے میں انتظار کر رہا ہوں آ جاؤ پر ہاں اپنا اور رافے کا سامان پیک کرنا خالی ٹھیک ہے ماما پلیس نہیں استعمد چاہیں میں نہیں رہ پاؤں گی آپ لوگوں کے بغیرہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ماما پلیس بیٹا یہ رونا دھونا بند کرو مجھے تو لگتا ہے تم تینوں کی اسی میں کوئی بہتری ہے چلو شابش آجو جلدی سے ماما پلیس مجھے پرہ ساتھ لے کے جائے گا میں آپ لوگوں کے بغیرہ نہیں رہ پاؤں گی ماما پلیس مجھے ساتھ لے کے جائے گا نہیں رہ پاؤں گی ماما پلیس ماما پلیس مجھے DRAM مولارے مولارے قانچہ سونو کئے ہیں وہ دراصل عمل سے اسے کچھ بات کرنی تھی آ رہی ہے ابھی تم بیٹھو ہمٹ موسیقی 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 کیا کے بغیر پریز مات چھوڑ کے جائے غلق بھی ماں انہیں بچوں کے بغیر رہ سکتی ہے اور ماں مو کہتو رہے ہیں ایک دو ماں میں آ کر تمہیں بھی لے جائیں گے میں روز ملنے آنگی تمہیں اور یہ دو ماں ایسے گزریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے کوٹ بولتے سب ماما سب جھوٹ بولتے سب جھوٹے لوگیں ہیں ٹھوٹ کر جاؤ اور کوئی دوسرا ناستہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پانے ہم ان خدا کے واسطے خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو یہاں پر کوئی ہمارے آس پوچھنے والا نہیں ہے دور رہ کر ایک بسرکی ٹھارز تو بن سکتے ہیں ہم اور کہاں نہ آؤں گی تمہیں ملنے وعدہ ہے میرا تم سے نہیں آئیں گے میں نہیں آئے گا چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ اچھا رونا اب بند کرو اپوں کو تغمت کرنا اور اپنا بہت خیال رکھنا میں اپنی شہزادی کو روز مل لے آنگی پرامس چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ ہے میرے ساتھ کھیلا پنوں سے بڑے جاں میں مجھ کو کر دیا کھیلا دل میں رہ گئی ہے دل کی ساری چاہتے ادھوری کترا کترا بہ رہی ہے آنکھوں سے یہ وجبوری کیسے دند یہ چھپاوں کیسے پانج یہ اٹھاوں کیسے ملہ رہے پوچھئے اٹھاں مولارے تو ہی میرا ہے گوا مولارے ہائے میرا کیا دنا مولارے تو ہی میرا ہے گوا مولارے ہائے میرا کیا دنا مولارے 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 سلو شکر ہے تمہیں خیال تو آیا کب سے تمہارا بھائی بیک گاڑی میں رکھے تمہارا انتظار کر رہا تھا بابا میری عمل آپ کے پاس امانت ہے اس کا بہت خیال رکھے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو بٹی سمجھ کے مانت کر دیجئے گا تو پریشان مت ہو سنو عمل میری بیٹی ہے میں اس کا بہت خیال رکھوں گی تم بے فکر ہو کر جاؤ آمہ ہم آپ کو ساتھ کمی نہیں لے کے جا رہے ہیں ارے رافے بیٹا عمل ہمیشہ کیلئے یہاں پڑی رہ رہی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہم اسے لے آئیں گے یہاں پہ ویسے بھی بیہا رہ رہی ہے آتے جاتے رہیں گے ابھی تمہاری آنٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور لیٹ بھی ہو گیا ہے چلے بھائی تم دونوں بین بھائیوں کا ملو ڈرامہ ہو گیا ہو تو چلے نومی گھر پہ اکیلا ہے آرام چھے تم دونوں کی دکھی داستان لکھوں گی میں موسیقی 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 ماما موسیقی رافے موسیقی 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 لگا کے رکھوں گی ات کو اکیلا کبھی مت سمجھ رہا چھا بس ٹھیک ہے سونیا لے جائے گی کمرے میں تو مجھے جوس دے دو بہت درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے اے تو بھائی تم یہاں کیوں بیٹھی بھی ہو کمرے میں جاؤ آرام کرو تھک گئی ہوگی بہت سوچا سونیا اور رافی کو ان کا کمرہ دکھا دوں اس کے بعد جا کے آرام کروں گی نہیں نہیں نائلا it's okay ہم خود ہی منیج کر لیں گے تم جا کے ریسٹ کرو ہاں تو وہ باہر والا کمرہ ہے نا اس میں سامان رکھ لینا باہر والا کمرہ میں تو ہمیشہ امی ابو کے کمرے میں رہتی ہیں سونیا بات یہ ہے کہ وہ والا کمرہ جو ہے وہ ہم نے نومی کا گیم روم بنا دیا ہے گیم روم کیوں پروبلم ہے کوئی نہیں نہیں اللہ جی کیا پروبلم ہوگی ٹھیک ہے ہم باہر والے کمرے میں چلے جاتے ہیں نومی سو گیا جی بی بی جی نومی مابا بہت غصے میں تھے آپ دونوں ان کو اکیلا چھوڑ کر جو چلے گئے تھے دیکھا صداقت ہم دونوں اسے چھوڑ کے انوار بھائی کیاں چلے گئے خفا ہو کے سو گیا اب صبح اٹھ کے اچھی طرح منع لیجئے گا اسے آرے تم بالکل پریشان نہیں ہو صبح ہوگی تو میں اس کو بالکل اچھی طرح منع لوں گا تم کمنے میں جا کے آرام ٹھیک ہے اچھا مجھے کچھ کام ہے میں سٹڈی میں جا رہا ہوں اچھی طرح جاتی ہوں گیم کھیلنے جا رہے ہوں گے اب بھی ماما پاپ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ماما ماما بلکل لکیری ہو گئے شاہف کوئی بھی تو نہیں ہے میرے پاس امال شازم سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن شازم شازم کیلئے تو امال ایک مساق تھی اس نے تو کبھی بھی امال کو چاہا ہی نہیں امال تم واقعی بہت محصول ہو یہ سب لوگ صرف تمہاری دولت سٹیٹس سے پیار کرتے تھے آج انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم کس حال میں ہو لیکن مجھے پڑتا ہے تمہارے آنسوں سے تمہارے درد سے تمہاری تکلیف سے میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا امال چاہے حالات کیسے بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا بازی آپ کے طبی تو ٹھیک ہے آپ کیوں کچن میں آگئی مجھے بلالیا ہوتا زیادہ ڈائیلوگ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بات غور سے سنو یہ مہنگی گیس ہو گئی ہے احساس ہے تجھے یہ لے بیس ہزار روپے اور بھی دوں گی بر بازی اتنے پیسے آپ مجھے دے کیوں رہی ہے پہلی بس پکڑا اور اپنے گاؤں جا تین مہینے وہیں پہ گزار اور جب تک میں واپس نہ بلاؤں نہیں آنا باقی تجھے ہر مہینے پیسے ملتے رہیں گے بر بازی آپ مجھے بھیج کیوں رہی ہے جتنا کہہ دیوں نا صفقان کھل کے اتنا سن زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں یاد سے سونیا کو کہہ کے جانا کہ تیری ماں کی حالت بگڑ گئی اس لیے اچانک تجھے کاو جانا پڑ گیا سمجھ آرہا جو کہہ رہی ہوں میں جی با جی بلکل سمجھ گئی تو جیسا کہا ہے ویسے ہی کرنا ٹھیک ہے با جی اب ناشتہ بنا کبھی پیکنگ کرنا شروع ہو جاؤ کیا با جی اب مزائکہ میسس سونیا شفا تین مہینے کو اس گھر میں تمہارے لیے تین ہزار سال بنا دوں گی تمہاری اس اکڑ اور قرور کو خاک میں نہ ملا دیا نا تو میرا نام بھی نائلہ نہیں اب مہارانی بنے گی ہمارے گھر کی نوک رانی میرا مہینے عمل میری پچھی کیا سی ہو ماما میں آپ کے اور آفے کی بنا کیسی ہو سکتی عمل رو مط میرا بیٹا میں نے تم سے پرومیس کیا نا بہت جلد تو بھاری ماما تمہیں آ کر وہاں سے لیٹ جائیں گی اور اگر میں تب تک رو رو کے آپ کو یاد کر کر کے مر گئی تو تب کیا کریں گی ماما اللہ نہ کرے ایسی باتیں من کیا کرو میری تو دعا ہے میری شہزادی ہزاروں برس جی ہے ماما رافے کہاں ہیں مجھے آپ لوگ کی بہت یاد آتی ہے ایسی یا دو رافے صور ہے پاس بٹھے گا تو بات کرماؤں گی چلیں ٹھیک ہے یال رکھے گا ماما کی ایک بات مانو گی جی گئے ماما آج کے بعد یہ رونا مت تمہارے آنسوں مجھے بہت تکلیف دیتے میں ماما کی خاطر اپنے بھائی کی خاطر آج کے بعد ہم یوں نہیں رہو گی ٹھیک ہے کہ ماما میں آپ کو کبھی بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی میں آپ کو کبھی نہیں رہو گی میں بہت خیال رکھیں ٹھیک ہے آپ فون رکھ رہی ہو آپ ہی ماما خدافیس خدافیس موسیقی 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 نائلا اٹھو پلیز نومی کی سکول اور میرے آفیس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے موسیقی 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 کفیخ بیرمگ کفیخ کو آجاب بھائی جلدی جلدی اینکار جا چکی. آجو بھائی جلدی جلدی. فرخاندہ جلدی سے نازنا نہیں ہے. ہم لیٹھو رہے ہیں. سر پرکلیا? پیکٹ لیا. علاو. سنو. فرخاندہ کا آیا ہے. تم نے کیوں نازتہ بنایا ہے؟ ستاکت فرخاندہ صبح میرے پاس آئی تھی. شاید اس کی امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے. بہت پریشان تھی رو رہی تھی. اس لئے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ. طبیعت تو نائلہ کی بھی ٹھیک نہیں ہے. سو رہی ہے وہ. اگر تم نازتہ نہیں بناتی تو میں اور نومی تو بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. اے نہیں نہیں اسے کیسے ہو سکتا ہے. میں ہوں نہ تو میں لیٹ نہیں ہونے دوں گی. کچھ اور چاہیے تو مجھے بتا دو میں لے آتی ہوں. نہیں ٹھیک ہے. اسلام علیکم مامو. والگ انسلام بیٹا آو ناساکارا. آجو بیٹھو. بیٹھو ناسونو. بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ فرخندہ کی مارو کس نے بیمار کیا ہے. یہ نائلہ بینا ہے. موسیقی اے ہاں سنو سنو. نائلہ اسے معلوم نہیں ہے کہ فرخندہ جو ہے وہ گام چلی گئے. جب وہ اٹھے تو بتا دینا اسے اور ہاں چوز دے دینا اسے بتر ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ صداقت تم بالکل پریشان مت دو. میں دیکھ لوں گی. میں اسے جوز بھی دے دوں گی. ویسے کب تک اٹھے کی وہ؟ یار اس کا جب دی چاہتا ہے اڑ جات گیا. بس تم ذرا اس پر نظر رکھنا. ایسی حالت میں خود کو سمالنا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے. بس کٹорہ خ Надے رکھنو رومی ن consegue Daten ہو جائے ہوگا خد افز خد افز همیلو خد افز خati افز خدا افز رافی بیٹا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو کیوں اتنے اپسیٹ ہو رات کو ٹھیک سے سوئے بھی نہیں کیا ہوا ہے ماما کیا میں کبھی سکول نہیں جا پاؤں گا ایسا نہیں ہے بیٹا آپ بلکل سکول جائیں گے کیا ماما ہے نا کیوں پریشان ہوتے ہیں میں میں سب دیکھ رہا ہوں نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا میرا رافی ضرور سکول جائے گا پرومیس چلو ٹھیک سے ناشتہ کرو موسیقی یہ لگا تینکیو دو تین بار پہلے بھی آئی ہوں دے پریتی کہ تم کب اٹھتی ہو کیوں تم کیوں آئی ہے فرخندہ کا ہے فرخندہ کی امی بیمار ہے وہ گاؤں چلی گئی ہے وہ انتظار کرتی رہی پھر مجھے بتا کر چلی گئی کہہ رہی تھی کہ امی ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ آ جاؤں گی باپس ایک نئی مصیبت اب فرخندہ چلی گئی تو گھر کے سارے کام کون کرے گا تو جانتی ہو اس حالت میں مجھ سے اتنا کام ہو گئی نہیں پریشان مت ہو کوئی دوسری جھونڈ لیں گے کہاں سے دیکھ لیں گے سونیا اتنا آسان ہے کیا اس کی مادنی قابل ہے بھروسہ تھی وہ گئی تو فرخندہ کو رکھا اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ سارا کام کرے گا کون پریشان مت ہو مل جل کے کر لیں گے نا ہم اچھا سونیا ناشتہ دے دو بہت چکر آ رہے ہیں اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوں ہاں ہاں میں تمہارے لئے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں اچھا سنو گرما گرما علو کے پراتھوں کے ساتھ رائتہ حریمرچ اور لحسن کی چٹنی ہو جائے نا تو مزہ آ جائے گا بڑا دل چاہ رہا ہے نائلہ تمہارا جو بھی کھانے کو دل چاہے نا تو مجھے بتا دیا کرو میں تمہارے لئے بنا دوں گی میں ابھی لائیں گا اس گھر سے تجھے ایسے بھکاؤں گی چنگلی بلی کی طرح تو اپنے بھائی کے گھر کا راستہ بھی بھول جائے گی میسیس سونیا جوا بہت لادلی تھی نا تم اپنے شوہر کی تمہاری اکڑی ہوئی گردن آج بھی یاد ہے مجھے اب دیکھنا کیا خشر کرتی ہوں ہے تمہارا ملہ 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 موسیقی